ویلکم ویورز آج ہم پڑھیں گے ایک ویسٹن آف ٹرسٹ وشواز کا پرشن ایسا کہا جاتا ہے اگر آپ کو کسی چور کو پکڑنا ہے تو اس کے پیچھے کسی چور کو لگا دو لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چوروں میں بھی آپس میں مان سمان ہوتا ہے یہ کہانی کس کہاوت کو اجاگر کرتی ہے چلیے پتہ کرتے ہیں ہر کوئی یہی سوچتا تھا کہ ہورز ڈین بی ایک اچھا اور ایمان در نگرک ہے اس کی عمر لگ بک پچاس سال کی تھی اور وہ اویباہیت تھا وہ اپنے چوکی دار کے ساتھ رہتا تھا جو کہ اس کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ چنتہ کرتا تھا in fact he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer اور واسطب میں سوائی الرجی کے گرمی کے موسم میں وہ سوست اور خوش رہتا تھا he met logs and was successful enough at his business to have two helpers وہ تالے بناتا تھا اور وہ اپنے بزنس میں وائی واسائے میں سفل تھا اور اس کے دو صحایق تھے yes Horace Denby was good and respectable ہاں Horace Denby ایک اچھا اور سمانت بھی اکتی تھا but not completely honest لیکن وہ پوری طرح سے ایماندار نہیں تھا 15 years ago Horace had served his first and only sentence in a prison library پندرہ سال پہلے Horace نے ایک کاراواس پستکالے میں اپنی پہلی اور ایک ماتر سزا کاٹ چکا تھا he loved rare expensive books Horace, Durlap اور بہو ملے پستکوں سے یعنی کی کتابوں سے پیار کرتا تھا so he robbed us if every year اس لئے وہ ہر سال ایک تجوری لوٹا کرتا تھا each year he planned carefully just what he would do stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent یعنی کی ہر سال اسے جو کچھ کرنا ہوتا تھا وہ اس کے لئے بہت سافدھانی پوروک طریقے سے یوجنا پناتا تھا وہ اتنا دھن چورا لیتا تھا جتنا بارہ مہینوں تک کے لئے کافی ہوتا تھا اور ایک ایجنٹ کے دوارہ گوپنی طریقے سے اپنی من پستکیں وہ خریدا کرتا تھا اب جولائی کے مہینے کی چمکیلی دھوپ میں تہلتے ہوئے اس نے محسوس کیا اور وہ پونٹ روپ سے آشوس تھا کہ اس سال کی چوری بھی دوسری چوریاں کی طرح اتنے ہی سفل ہوگی کیونکہ وہ دو ہفتوں سے شٹوور گرینچ والے گھر کا ادھیان کر رہا تھا اس کے کمروں بجلی کی فیٹنگ اور تار آدھی کا اس کے راستے تتھا بگیچے پر نگرانی وہ کرتا تھا اب کیا ہوا اس دن دوپیر کے بعد دونوں نوکر جو گرینچ میں رہتے تھے وہ سینیما دیکھنے چلے گئے جبکہ جو پریوار تھا وہ لنڈن میں رہتا تھا had gone to the movies Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose اب Horace نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کی ناک میں کچھ ایلرڈی ہونے کے باوجود بھی وہ پرسندتہ محسوس کر رہا تھا he came out from behind the garden wall his tools carefully packed on a bag of his back یعنی کہ وہ بگیچی کی دیوار کے پیچھے سے باہر آیا اور اس کے عوضات بڑی صحابدانی سے ایک تھیلے میں بندے ہوئے اس کی پیٹ پر لدے ہوئے تھے there were about 15,000 pounds worth of jewels in that grand safe یعنی کہ تیجوری کے اندر لگ بھگ 15,000 پونڈ کے ملیے کے گہنے تھے if he sold them one by one he expected to get at least five thousand isn't enough to make him happy for another year یعنی کہ اگر وہ ان گہنوں کو ایک ایک کر کے بیچتا ہے تو اس کو پانچ ہزار پونڈ ملنے کی امید تھی there were three very interesting books coming for sale in the autumn یعنی کہ اس طرح سے وہ اپنے پیسے جھٹا سکتا تھا جس سے وہ ایک سال پوری طرح سے خوش رہ سکتا تھا اب کیا ہوا تھا there were three very interesting books coming for sale in the autumn اب کیونکہ پچھے ہٹ کے موسم میں تین بہت ہی روچک پستکیں بکری کے لیے آنے والی تھیں he wanted to buy them اور وہ ان کو خریدنا چاہتا تھا he had been he had seen the housekeeper hanged the key to the kitchen drawer on a hook outside اب اس نے چوکی دار کو رسوہی کے دروازے کے باہر خک کے اوپر چابے کو ٹانگتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا he put on a pair of gloves اس نے دستانے پہنے ٹکڈہ کی چابے لی and open the door اور دروازہ کھولا he was always careful not to leave any fingerprints وہ اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھتا تھا کہ وہ اپنے انگلے کو نشان پیچھے نہ چھوڑے a small log was lying in the kitchen ایک چھوٹا سا کتہ کچھن میں لیٹا ہوا تھا it stirred یہ ہلا made a noise اس نے آواز کی and moved its tail in a friendly way اور اس نے دوستانہ طریقے سے اپنی پہنچ ہلائی already Sherry Horace said as he passed اب Horace نے کہا کوئی بات نہیں Sherry وہ اس کے پاس سے نکل گیا all you had to do to keep dogs quite quiet was to call them by their names and show them love یعنی کہ کتوں کو شانت یا چپ کرنے کے لیے آپ کو ان کے ٹھیک ناموں سے بلانا ہوتا ہے تتھا ان کے پرتی کیا دکھانا ہوتا ہے پیار دکھانا ہوتا ہے the safe was in the drawing room behind a rather poor painting جو تجوری تھی وہ drawing room میں تھی اور وہ ایک painting کے پیچھے چھوپے ہوئی تھی Horace wondered for a moment whether he should collect pictures اب Horace تھوڑے سمیہ کے لیے تو یہ سوچنے لگا کہ وہ کتابوں کی جگہ وہ paintings اکٹھی کرنی شروع کر دے instead of books کتابوں کے بجائے but they took up too much room لیکن جو painting سے بہت زیادہ جگہ لیتی ہیں in a small house books were better یعنی کہ چھوٹے زگھر کے لیے تو کتابیں ہی بہتر ہیں there was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his no tickle اب میز کے اوپر ایک بہت بڑا سا بال رکھا ہوا تھا پھولوں کا گلدستہ تھا اور جس کی خجبو سے اس کی ناک میں خجلی ہونا شروع ہوئی he gave a little sneeze and then put down his back اس نے چھینک ماری اور اس نے اپنے بیک کو نیچے رکھ دیا he carefully arranged his tools اور اس نے بہت ہی طریقے سے اپنے سابدھانک پوروکس سے کیا کیا اس کو کرم انصار لگ دیا سارے ٹولز کو set کیا he had four hours before the servants returned اب نوکروں کے آنے سے پہلے پہلے اس کے پاس چار گھنٹے تھے the safe was not going to be hard to open یعنی کہ تجوری کو کھولنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا after all he had lived with locks and safes all his life آخر کار Horace نے اپنی ساری سارا جیمن تعلق اور شابیوں میں ہی بتائی تھی the burglar arm was poorly built یعنی کہ جو چور گھنٹی تھی وہ بہت بوری طریقے سے بیکار طریقے سے بنائی ہوئی تھی he went into the hall to cut its wire وہ hall میں اس کی تار کو کاٹنے گیا he came back and sneezed loudly اور وہ واپس آیا اور اس نے زور سے چھینک ماری as a smell of the flowers came to him again کیونکہ اس کو پھولوں کی خوشبو دوبارہ اس کے ناک میں چلے گئی تھی how foolish people are when they own valuable things اب Horace ڈین بھی کہتا ہے لوگ اتنے مرک ہوتے ہیں جب وہ مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں Horace thought Horace نے سوچ a magazine article had described this house giving a plan of all the rooms and a picture of this room یعنی کہ ایک پترے کا کے لے کے دوارہ اس گھر کا ورنن کیا گیا تھا جس میں سبھی کمروں کی یوجنا اور اس کمرے کی تصویر بھی دی گئی تھی the writer had even mentioned that the painting hid a safe اور اس کے لے فکر نے یہ بھی بتایا تھا کہ پینٹنگ کے پیچھے ایک نجوری ہے but Horace found that the flowers were hindering him in his work لیکن Horace نے پایا کہ جو فول ہیں اس کے کامیں بادھا ڈال رہے ہیں he buried his face in his handkerchief اب اس نے اپنے چہرے کو رومال سے ڈھک لیا then he heard a voice save from the doorway تب اس کو ایک آواز سنائی دی تروازے سے what is it یہ کیا ہے a cold or hay fever یہ زکام ہے یا کوئی allergy before he could think Horace said hay fever اس سے پہلے کہ Horace کچھ سوچ پا تھا اس نے کہا یہ allergy ہے and found himself sneezing again اور وہ پھر سے چھیکنے لگا the voice went on اور آواز لگاتر آتی گئی you can cure it with this special treatment you know if you find out just what plant gives you the disease کیا آپ جانتے ہیں کہ یدی آپ کو ٹھیک سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مارکیشی پودے سے ہوتی ہے تو آپ ایک خاص طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں I think you had better see a doctor میرے خیال سے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے if you are serious about your work اگر آپ اپنے کام کے پریتی واقعی ہی گمپیر ہیں I heard you from the top of the house just now یعنی کہ میں نے ابھی بھی آپ کی آواز کو گھر کی چھت پر سنا تھا it was quiet quite kindly wise but one with firmness in it یہ ایک شاند اور دیالوں آواز تھی لیکن اس میں ایک مضبوط پن تھا a woman was standing in the doorway فیلا کر رکھ دیئے اور سے ہوگی سے میری بھینٹ ہوگی کر سکتے تھے لیکن to do nothing for some time کی کوشش کر رہا تھا you didn't frightened me تم کسی اور کو لوٹو گے society must be protected from men like you اگرینہ ہے اس طرح کی کام کبھی نہیں کروں گا i really mean it میں سچ بولتا ہوں she was silent watching him closely اب وہ جو عورت تھی وہ شاند تھی اور اس کو بھدھیان سے وہ دیکھنے لگی then she said you're really afraid of going to prison aren't you اب اس نے کہا اچھا تم کیا واقعی جیل جانے سے ڈرتے ہو she came over to him shaking her head اب وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اپنا سیر ہلایا i have always liked the wrong kind of people مجھے غلط طرح کے لوگ ہمیشہ پسند آتے ہیں she picked up a silver box from the table and took a cigarette from it اب اس نے ایک چاندی کے بکسے میں سے ایک cigarette اٹھائی Horace eager to please her and seeing that she might help him took off his gloves and gave her his cigarette later اب Horace اسے خوش کرنے کے لیے اس سکھ ہو گیا اور یہ دیکھ کر کہ شاید وہ اس کی ساہتہ کرے گی اس نے اپنے دونوں داستانیں اتارے اور اس کو اپنا cigarette lighter دے دیا you will let me go کیا تم مجھے جانے دوگی he held the lighter to her sir اس نے lighter کو اس کی اور پکڑاتے ہوئے کہا yes but only if you will do something for me ہاں بالکل میں جانے دوں گی تمہیں اگر تم میرے لئے کچھ کروگے anything you say میں کچھ بھی کروں گا جو بھی آپ کہوگی before we left for London i promised my husband to take my jewels to our bank london جانے سے پہلے میں نے اپنے پتی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے گہنوں کو بینک میں جمع کروا دوں گی but i left them here in the safe لیکن میں نے ان کو تیجوروں میں ہی چھوڑ دیا i want to wear them to a party donate اب مجھے ان گہنوں کو آج رات پارٹی میں پہننا ہے so i came down to get them but لیکن میں ان کو لینے کے لیے نیچی آئی اور لینے لیکن میں نے دیکھا Horace smile اب Horace نے مسکان بھری you have forgotten the numbers to open the safe haven't you اچھا تو اب تیجوری کے نمبر بھول گئی ہیں نا بھول گئی نا yes replied the lady ہاں میں بھول گئی just leave it to me and you will have them within an hour یہ سب مجھ پر چھوڑ دو اور ایک گھنٹے میں یہ آپ سب آپ کو مل جائے گا but i'll have to break your safe لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی تجوری توڑنا پڑے گی don't worry about that اس کی چنٹہ مت کرو my husband won't be here for a month میرے پتی یہاں پر ایک مہینے سے پہلے نہیں آئیں گے and i'll have the safe man did by that time اور اس سمہ تک میں تجوری کو صحیح کروا لوں گی and within an hour within an hour Horace had opened the safe اب ایک گھنٹے کے اندر اندر Horace نے اوتی جوری کھول دی given her the jewels اس کو گہنے دیے and gone happily away اور خوشی خوشی چلا گیا for two days he kept his promise to the kind young lady اب دو دن تک تو اس نے اپنے وعدے کو سنجو کر رکھا یعنی کہ جو اس نے لیڈی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجوری نہیں کروں گا دو دن تک تو اس نے وعدے کو رکھا on the morning of the third day however he thought of the books لیکن تیسری دن کی صبح اس نے کتابوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جس کو وہ چاہیئے تھی and he knew he would have to look for another safe اور وہ جانتا تھا کہ اس کو کسی دوسری تجوری کے بارے میں سوچنا پڑے گا یعنی کہ کسی دوسری تجوری کو لوٹنا پڑے گا but he never got the chance to begin his plan لیکن اس کو اپنی یوجنا کو شروع کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا یعنی کہ دوبھر کو ایک پولیسمن نے اس کو شٹوور گرانج میں گہنے چھرانے کے آروپ میں گرفتار کر لیا his finger friends for he had opened the safe without gloves were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the honor of the house had asked to him to open the safe for her اب کیا ہوا اس کی کیونکہ جو ہاتھوں کی نشان نشان تھے وہ تجوری کے اوپر تھے اور گھر میں سب کہیں تھے کیونکہ اس نے تجوری کھولنے سے پہلے اس نے داستانے اپنے اتار دیئے تھے اور اس کی اس بات کو کسی نے نہیں مانا کہ گھر کی مالکی نے خود تجوری توڑ کر جویلز نکالنے کے لیے کہا تھا کسی نے اس کی اس بات کو نہیں مانا یعنی کہ اس کی گھر کی جو پتنی تھی جو گھر کی جو مالکین کی جو پتنی تھی جس کے بل سفید تھے اور وہ تیز زبان والی تھی اور وہ تقریبا ساٹھ سال کی عورت تھی اس نے سمیہ کہا کہ یہ کہانی ارثین ہے اب ہوریز کارگ رہ کے پستقالی میں ایک ساہیت لائبریرین ہے اب وہ اکثر اس آکرشک چلاک لڑکی کے بارے میں عورت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جو اسی دھندے میں تھی جس دھندے میں وہ تھا یعنی کہ چوری کے دھندے میں اور جس نے اس کو چکمہ دے دیا اور جس اس کو چکمہ دے دیا he gets very angry when anyone talks about honor among thieves وہ بہت زیادہ کروڈھت ہو جاتا ہے جب کوئی ویقتی چوروں میں آپسی آدھر سمان کے بارے میں باتیں کرتا ہے موسیقی ہم کوئی دیو رکھ باتھ گائیں ڈیو کروڈ ڈیو کروڈ ڈیو ڈیو بخالی ڈیو ڈیو